محالی دوچ پنجاب سرکار محالی دوچ پنجاب سرکار محالی دوچ پنجاب سرکار اور اسی طرح حپیٹیٹ سے بے اینڈ سی ہے بھی گلوبل پراؤلم ہے تو بہت سارے کارن ہے جیدے کرکے جیدے لیور پھیلے اور اسی طرح گردے پھیلے ہو رہے ہیں سو یہ جڑیاں ہے جیدے کنٹیپریری پراؤلم ہے کوششنا چو لائف سٹائل ڈیسارڈرز ہے اور کچھ جیدے کالوکی ویرال انفیکشن جہور جیدے دو جہو در نا ریٹڈ ہے ہمین بھی بیر نا ریٹڈ ہے اور جوڑا رینڈ سانا ریٹڈ ہے دیکن ایدہ سارے دہا لاج ہونا ہے دہا آبنی ڈیاغنوز ہونا لوکہ نو ایڈوکیٹ کرنا اور جڑی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا بھی جڑی ایک پاس یہ دہا جڑی انسٹیچوٹ ہے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ جڑی لوکہ نو سرجیکل پرسیزن دے رال ٹریٹمنٹ دے گی دوجہ جڑے سٹیٹسٹک آسپیٹل ہے جہاں میڈیکل اکالوجیز ہے ہور چھوٹے چھوٹے آسپیٹل ہے وہ دے بیچ کپیسٹی بیلڈنگ ہونا دے سٹاپ دی ٹریننگ کرنا گی آرلی ڈیاغنوزز دے بیچ تاکہ جڑی 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 جو ساڑے کولے پیشنٹ آوے ہو لیور پیل ہون تو جا گردے پیل ہون تو آوے پیلا آوے اور ساڑے کول جڑی مشینیں ہیں جو میں ساڑے کولے انڈوسکوپ ہے جا فائبروس کہنا ہے مماری نو شروع شپڑ سکتے ہیں شروع شپڑ سکتے ہیں مشین وارے دس ہو کیونکہ عمومان سرکاری اسپترلہ چا کہنے دے کہ یہاں تا اولڈ جڑی ہے جڑا بالکل ہی پرانی ہوگی ہندی مشین یہاں تا خراب مشین ہندی ہے یہ دنیا دی بیسٹ مشین ہے جی یہ دے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی انیبلڈ ہے یہ دے جڑا ہے گا تھوڑا جنگے کو پیشنٹ نو سپورٹ گلیڈنگ ہندی ہے انہوں ڈیاگنوز کرنا ہے اور انہوں کوٹری کرنی ہے مہدش ہو جائے گی وہ دی بیوپسی لینی ہے ڈیاگنوز باستے تا اے مشین دسے گی کھبے ہونی لینی ہے سجا ہونی لینی ہے سینٹری تو لینی ہے سینٹری تو لینی ہے خبے ہونی لینی ہے میکسیم پروبیلٹی کتے ہیں ہماری ہونڈ دی اور جی دنال تاکے ہو دی ایکوریسی بدے وہ دی سلجیکل پرسیزن بدے سو یہ مشین جڑی ہے آئی ٹی نیبرڈ ہے بہت ساری ہے ڈیاگنوز کرے گی اور ٹیٹمنٹ بھی کرے گی ہے پی جی دے اے مشین تھا انہوں پی جی ایچ بھی نہیں ملے گی یہ نورڈن انڈیا دے پہلا سنٹرہ جیتے مشین آئی ہے کسے کوارپنٹ آسپریل نہیں ملے گی یہ لیٹسٹ کوپنٹ آجڑی ہے ایسی طرح ساڑا جڑا فائبروس کہانے وہ بھی لیٹسٹ ادھر لے پاس سے بھی چلدے دیکھتے بھی ہیں چلدے چلدے کالپات کر لینے پی جی دے جڑے فورمر جڑے ایچوڈی نے دوسرے بھی ہے کیونکہ سینٹر نے تقریباً تین ہزار کروڑ تو زیادہ بروکیا ہویا ہے وہ مل گیا ہے یا ملنا ہے ملیا نہیں ہے دیکھو اکیت وڈی جڑی ہے لوکہ دارت لگڑا لیا ہے لوکہ دارت لگڑا چاہیدہ لوکہ نے فیصلہ کردنا دوسرا کیونکہ پنجابی کھان پین شویرے پرانٹھے شامی چکن بڑھر چکن یا بڑھر ٹکا پنی ٹکا شراب دے نال خان پین خراب ہوندہ دکھتے لیندی بلکہ تسی ٹھیک ہے جو پہلا ہے شراب سے ٹکا ہے کٹھے جا دے دونوں ٹکے کلے نہیں کھا دے جاندے شرابی کلے نہیں پیتے جاندی پجابیوں نے کھان پین دا تھا ہی اس وہ آبی ہونا تھا پر جڑی مین چیز ہی گئے پنجابی بہلا جڑی خیتی سی ہوتھانی خیتی ہوندی سی بہلا نال کرتے سی ہون سارا کچھ میکنیز ہو گیا فیزیکل ایکٹیویٹی کٹی ہے سڑا رہنا سڑا کھانا پینا چڑا ہے گا پہلا نال ریچ ہو گیا جو میں تسی جانکسس دے بیچ پیزا برگر آگے شراب دی کال کیتے ہیں ٹکیاں دی کال کیتے ہیں میٹ نون ویچ پنجابی خان پیٹ دے سکین ہے وہ بھی رکھو شوک بھی رکھو اپنا نال نال برجش بھی کرو اور تھوڑا جا کدرتی کھانا جنہا کدرت دے نیڑے رہو گے انہیں سکی رہو گے لیکن یہ دے بارے لوکنوں سے ایڈوکیٹ بھی کرانگے تھوڑی سے تھوڑی سے تھوڑی جمعہ بری ہے یہ دے بارے لوکنوں ایڈوکیٹ بھی کرانگے پیسٹی بیلٹک بھی کرانگے آرلی ڈیاگنوز ہو جائے چھاڑے کوڑی لوگ گردے فیل ہونڈتے لیبر فیل ہے وہ کرا کے نار پہلا آنڈ دا کسی انہوں دا علاج کر سکی اور انہوں نے لڑی ہے تمومن لوگ ڈرتے ہیں کہ کھرچہ زیادہ ہو جائے گا ٹیسٹ کرواندے دا 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 سے آرپے لگے آنڈے کئی وجیہ ٹیسٹ ہونڈے ہیں پھر کتھوں دوائی لماں کے کتھوں کی کرانگے جنہ دین دن کھاں دس پندرہ آرانڈ دی یہ کچھ جیتے داس یار لگتا سی ہوتھے دو جار لگو گا اینہ فرق پہ جے گا یہ ہے کہ جڑے بندے خوڑ کر سکتے جڑے نہیں خوڑ کر سکتے انہوں کوڑے بیمے دے کارڈ بڑھائی ہو جائے چاہے چاہے تھوڑے پترکار ہونڈ چاہے تھوڑے دکاندار ہونڈ جہاں جڑے تھوڑے کسان ہونڈ چاہے فارم والے اور جنہیں بھی نیلے کارڈا والے اور سارے اور بھی جڑی ہیں کٹیکری آگیاں اکسار اسمہ انتے ہیں جڑے دو جے اپنے ستانتر تسنانی ہیں چھے کٹیکریز ہیں انہاں باستے مک مطری سیت بھی مجھو جنا سرکار دے گی انداری شرس دے پیسے اور جڑا ہسپیٹل ہے انہوں یوزر چارجز سرکار دے گی انہاں بریچہ باستے ایک کروڑ سٹھ لکھ بندیاں لی پری ہوئے گا باقی جڑے فورڈ کر سکتے ہیں انہاں لی ہائیلی سبسیدائز ہوئے گا پنجاب تو باروں بھی آنکہ دوائیاں سرکاری اسپتال چلی مل دیایاں یا ڈاکٹر منا کر دیں جڑے انشورنس پالے ہونڈا پیکج ہوئے گا جو دے بچوں ملنگے دوانیاں انہوں نے لیکن جڑے کو انشورنس کبر نہیں ہوئے گا انہوں نے پہنے پہنچے دوانیاں آگیاں وہ بھی سی کوششش کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوانیاں بھی جڑی آگیاں سستے ریٹہ کے جنہیں سڑے آم آدمی کرنے کا دوائی پری ہے تیسٹ پری ہے جنہیں سڑے سکنٹری کیا کے دوچہ دیستک آسپرال ساریوڈی جنہ اسپرال سی اے سی ہے وہ دے سارے ٹسٹ پری ہیں سارے دوانیاں پری ہیں تھوڑے جے جڑے جڑے جوزر چارجز ہے گیا میڈیکل کالجز بیچ اور ڈسٹک ہاؤسپیل دے بیچ یک سیٹی سکین کرانا جیٹا باروں تینے جا آردہ ہونا اسی پانچ سوچ کر رہے ہیں تو تھوڑے موٹے یوزر چارجز ہے وہ اس کر کے بھی جلوڑی ہندہ ہے تو آنکہ جڑے ہا گیا انساسری ٹیسٹ نہ ہو سب نو لے کے جا سکتے ہیں تک کہ تھوڑے اسپطال بارے بھی ہور ٹیکنکلی توڑتے بھی مریض دے اصاف دے نال دازدہ سب دوسری دے پی جی ایچے ساری زندگی اپنی بتید کر دیتی ہونے اسپطال چاکے لگ دا ہے کی کیونکہ سرکار بارے عمومن ڈکٹر ہے گیندے نے کہ مشین نہ اپ لب دنی کروان دے یا دوائیاں اپ لب دنی کروان دے ڈکٹران دی بڑی شوٹے جھن دی ہے بہت ساری دکت جڑی ہو سامنے ہیں منتری جی نے بہت ہلپ کی اس کے بارے میں منتری جی نے کافی فنڈز دیئے ہیں تو ہمارے ہر طرح کے ایکوپمنٹ آ چکے ہیں تو اس میں ابھی تک تو کوئی پروڈل نہیں ہے لیکن یہ ساری لیٹیسٹ مشین یہاں پہ آ چکی ہیں اور جو ڈکٹرز کا جہاں تک سوال ہے یہاں پہ جو سیلری ہے وہ پی جی آئی کے ڈکٹرز سے بھی جیادہ ہے یہ ہمارا کنسپٹ اسی لیے تھا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ سیلری کی وجہ سے یہاں پہ ڈکٹرز نہ تو ہم نے پہلے سے ہی شروع سے پندرہ پرسنٹ زیادہ سیلری یہاں رکھتی ہے جتنے پی جی کے ڈکٹرز ہیں ان سے بھی پندرہ پرسنٹ جی کیونکہ لیور دے ایکسپارٹ ہو زیادہ تر لیور خراب ہوندی وجہ کی ہوندی ہے کیوں لیور آج کال جڑے ہو خراب ہو رہے ہیں جڑے شراب نہیں پھندے انہ دے بھی خراب ہو رہے ہیں انہ کے خراب ہوتے ہیں لیکن اس کا ریزن سب سے بڑا ہوتا ہے کی وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ویٹ گین ہوتا ہے اور فیملی ہسٹری آف ڈائیبٹیز اس کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کا لیور خراب ہوتا ہے تو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ویٹ کم کرنا ہے ڈائیٹ فیٹی ڈائیٹ ایوائیٹ کرنی ہے اور ایلکوال نہیں پینا ہے ایکسرسائز کسے بھی طرح دی کر سکتے ہیں ویٹ کٹا انتے لئے کوئی سپیشل ایکسرسائز ہوندی ہے یہاں جوگنگ ہوندی ہے سائیکلنگ ہوندی ہے یہاں جم ہوندہ ہے یہاں کیسے ساف دنال ہوندہ ہے کس ویلے کرنا ہے سویرے کرنا ہے شام کرنا ہے کسی کسی طرح کا آرٹیفیسیل چیزیں نہیں لینی ہے پاورڈرس نہیں لینے ہیں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس سے آپ چاہے اگر آپ کے گھڑے ٹھیک ہیں تو آپ جوگ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈائیٹ زیادہ کنٹرول کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے لیکن وہی چیز اگر آپ کے گھٹنے درد کرتے ہیں تو پھر تھوڑا لیمٹیسن ہوتا ہے پھر آپ کو ڈائیٹ کنٹرول جارے کرنا پڑے گا لیکن ویٹ ڈائیٹ کس طریقے دی جنہاں کی کھانا چاہیدہ اور کی نہیں کھانا چاہیدہ فیٹی لیور میں ہے مین ریزن ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھنا ویٹ اگر آپ میٹھی چیزیں کھائیں گے تو ویٹ بڑھے گا ویٹ کم نہیں ہوگا اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ پروٹین ڈائیٹ کھائیں جیسے جیسے آپ پروٹین ڈائیٹ بڑھاتے جائیں گے تو اس سے آپ کا بھوک بھی تھوڑی کم ہوگی اور ویٹ کم ہوگا تو اس سے پھر جو فیٹ لیور پر جماع ہے وہ فیٹ باہر آ جائے گا اور جوگنگ جیلی ایک اٹھا کرنے چاہیدہ جوگنگ سب سے اچھی ہے ایک گھنٹے کر لو ڈیڑھ گھنٹے کر لو جو بھی جوگنگ کرنا ہے وہ جب بھی ٹائم مل جائے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ صبح یا سام کو کرنا ہے کھانا کے اس ٹائم کھانا چاہیدہ ہے کھانا یہ دیکھئے آپ جیسے صبح ناستہ کر کے نکلیں آپ اس کے بعد ہلکا لنچ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی موقع ہو کوشس کریں کہ ارلی ڈینر کر لیں اگر آپ لیٹ ڈینر کریں گے تو پھر اس سے تھوڑی دکت ہوتی ہے تو آج کل جو ایک سسٹم ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر آپ 14 آورز اور 16 آورز کی فاسٹنگ کر لیتے ہیں تو اسے بھی ویٹ کافی کم ہو جاتا ہے آئیڈیال ویٹ کنہ ہونا چاہیدہ ہے آئیڈیال ویٹ آپ کا کتنا ہائٹ ہے میرا پانچ دس پانچ دس تو سیونٹی فائیڈ ون ہنڈرڈ سیونٹی فائیڈ سینتی میٹر ہوا تو ہنڈرڈ سیونٹی فائیڈ مائنس ہنڈرڈ سوڈ بھی ویٹ مینس یو سوڈ بھی سیونٹی فائیڈ سیونٹی فائیڈ دوسرے مشینہ بارے بھی تھوڑے دس سادو جانکاری دے سادو یہ فائیڈوز کیانا ہے یہ ایسی سپیسل مسین ہے یہ الٹرسونک ویپز کے تھو یہ پتہ لگاتی ہے لیور کتنا اسٹیف ہو گیا ہے جیسے جیسے لیور میں بیماری بڑھتی جاتی ہے وہ اسٹیف ہوتا جاتا ہے تو اس مسین سے آپ یہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فیٹ اندر ہے اور کتنا لیور اسٹیف ہو گیا ہے اس میں آپ کا ایک جب لیور اسٹیف ہونے لگتا ہے تو سیروسس دیولپ ہو جاتی ہے تو ایک لیول ہے جیسے مسین میں تھرٹین سے اوپر اگر ہے تو سمجھو کہ سیروسس ہو گئی اسٹیفنیس کی اگر تھرٹین سے نیچے ہے سات سے کم نارملی چھے اور سات کے قریب ہوتی ہے اس سے اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب لیور آپ کا ایسٹیف ہو رہا ہے اور تیرہ کے بیان پھر سمجھو کہ سیروسس ڈیولپ ہو گئی ہے تو یہ جیسے جیسے یہ زیادہ ویٹ ہونا بھی ہرٹ اٹیک بولے پاس سے یہ ویٹ کی وجہ سے آپ کا ہرٹ اٹیک ہی نہیں ہر سارا سسٹم ملتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو فیٹی لیور ہو جائے گا بیٹ زیادہ ہے تو ہرٹ پر ایفیکٹ آئے گا بیٹ زیادہ ہے تو گوڑے بھی گھرد کرنے لگیں گے جنہاں سے گوڑے دھوہدے نے او کی کرنکے میں بیٹ کٹا اس کے لیے بیٹ ہے ڈائیٹ کنٹرول بہت جلوری ہے ڈائیٹ اگر میں سوکھے شبدان چا سمجھا سویرے نازتے کی کھانا جیدہ مومن پنجابی پناٹھے کھان دے دو دو پناٹھے کھان دے پہری پناٹھے کھا سکتے ہیں لیکن اس کے حساب سے ایکسرسائز کرنی پڑے گی میں پچھا کہ اگر کھانا پینا آئیڈل کھانا پینا کی ہے آپ پروٹین لیں جادے جادے پروٹین پروٹین ایگ لے لیں ایگ بائٹ لیں جیڑے انڈے نہیں کھانتے انڈے نہیں کھاتے پانیر لیں پانیر لیں سویا لیں راجمہ لیں دالیں لیں چنے لیں وہ سارا جو ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں گے ایک چرچہ بھی چلپی کی چالی سال تو بعد کھانا چاول بند کار دینے چاہیی تھے یا لوگ کھانو میلیٹ بھلے پاس سے آنا چاہیی ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے لیکن وہ کنسپٹ سارا ریلیٹیڈ ٹو ویٹ ہے اگر آپ گہون کھائیں گے چاول کھائیں گے تو اس سے آپ آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا تو وہ ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پروٹین ہائی پروٹین ڈائیٹی آپ کو لینی چاہیے اوپر بھی گندے کی کچھ ہے اوپر اوپر آپرسن تھیٹر ہے آپرسن تھیٹر ہے اس میں آپ کو 3D انیبلڈ لیپرسکوپ ہے یہ وہ ابھی دکھائیں گے اگر کسی نے تو اڈے کو لانا ہے کمیں تو اڈے نہ لے سو ہسپیڈل چاہ سمپر کتا جا سکتا پہلاں ٹیسٹ کروانے ہوں گے ٹیسٹ کروان تو بعد تو اڈے نہ دافتہ قائم کتا جائے گا یا کہ میں اتھے میں ہر سمیں ایویلیبل ہوتا ہوں صبح دس وجہ سے اور سام کو 3-4-5 وجہ تک ادھر ہی رہتا ہوں اور کسی بھی ٹائم آئیں گے مریض کو میں دیکھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں دو چار مریضوں کو دیکھ کے چلا جاؤں زیادہ لیور دی نقصان جڑا اور ایسا بھی ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ اور سراب کے علاوہ دیائیوٹیز والے بہت سارے مریض ہیں جو جن کو دیائیوٹیز کی وجہ سے سروسس ہو جاتے ہیں کئی بارہ جہاں بھی اندر کہ تھوڑا یا کام کرو سا چھڑن لگ پندہ تھکاوٹ ہون لگ پندی ہے وہ ہرٹ پہ افیکٹ آیا ہوا ہے وہ ویٹ کی وجہ سے ہوتا ہے سارا ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے بیٹ کم کرنا چاہیے اس بارے تھوڑا جا ہیلپ مینیسٹر صاحب بھی نال لیں تھوڑی جی کیونکہ نمی مشین آئی ہے اس بارے جانکاری دیتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا موڈولر روٹی ہے جس میں لیمینر فلو ہے ہپا فیلٹر ہے اس میں یہ ہے کہ نارملی جو ایئر کنڈیشنگ ہوتی ہے اس میں ری سرکولیٹ ہوتی ہے ایئر لیکن اس میں ری سرکولیٹ نہیں ہوگی میکسیمم میں بھی دس پرسنٹ سے زیادہ ہے ایئر ری سرکولیٹ نہیں ہوگی تو اس سے انفیکشن کم ہوگا یہ ہماری لیٹیسٹ ہر دس منٹ بات ٹوٹل ہوا چینج ہو جائے گی ہر دس منٹ بات ٹوٹل ساری ایئر چینج ہو جائے گی او دنہ جارمز نہیں رہن کہ انفیکشن نہیں ہوگی کیونکہ اندھا نام لیور انسیٹیوٹ ہے تے کنے بچے ہر سال جڑا پاڑ سکتے ہیں یا جانکاری لیا سکتے ہیں یا کنے بیڈنے یہ جڑا ہو جائے گا جنہوں سی پوست ڈاکٹر کہنے ہیں وہ بڑے جڑے بچے ہیں جڑے ایم ڈی کر کے آنے انہوں نے ہی ٹیننگ ہوئی گیا انہوں نے فیلو شیپ جہاں او جڑا دے چھے گا یہ سپر سپیشلیزیشن دا ہسپیٹل ہے یہ چھے بچے جڑے آگیا سوڑی کپیسٹی دے سابنا نے سی لامانگی بہت چاہ دا نمبر نہیں ہوندہ ہوندہ دا نمبر تھوڑا ہوندہ بڑے جڑے پوست ڈاکٹریٹ فیلو شیپ آستے ہو آیا کارنگے بچے دے جوک سابنا برندہ جی کنے ہی کتا آنے سٹوڑنٹ دی لوڑا ہے جڑے تو اڈے نال دیکھ سکا ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے ہم نے ڈے آسین ایسیڈنٹس ہون دہ ہلتھ منسٹر سامنے نے جی کوئی ڈیمانٹ چاہی دیا تا نو کسے بھی ترا دی کوئی ترا دی کسی ترا دی کسی ترا دی ہلپ دی لوڑ ستہ تیار پیٹھے منتری جی نے میرے کو پورا ڈیریکٹ نمبر دے رکھا ہے کبھی بھی میں جو ہے منتری جی سے بات کرتا ہوں جو پرابلم آتی ہے یہ بڑا کرتے ہیں ایسا ہیلتھ مینسٹر میں نے نہیں دیکھا کیونکہ پی جے دکٹرانوں تا رب دا روپ دا درجہ ملے ہوئے تو اسی پی جے ساری عمر اپنی لگائی ہے لیکن عمومن سرکاری اسپتالنا چاہتے ہیں کہ دکٹر جڑے ہیں اور لٹکا دن دے ہیں یا سفارش مانگ دے ہیں یا کئی بار کہہ دن دے کل نو آئیو پرسن ہوئے ہمارے یہاں کوئی سفارش نہیں چلتی ہمارے یہاں کام ہوتا ہے میں یہاں پورے دن بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی مریض آئے میں اس کو دیکھتا ہوں تھا رو لی اب یہ راج نیتی کرنے آئے راج نیتی بدلن آئے ہیں اوہ دے بیچ اے بھی جیڈی گوڑ گوڑنے سے نو کندیا ہے جیڈیاں تو جیڈیاں کرلہ کر رہے ہوئے پرانیاں کرلہ ہوں دیا سی گیاں مان کام بٹنے یہ لوگان دی پرسپشن چینج کرتی ہے پی جیڈے سرکاری اسپتال ہے وہ کٹی ہیں دیکھو آم آدمی کرنے کے لئے کروڑ تو بہت بندیا ہے بشباس ہے تاہی ہے ہونڈ سکنڈری کے لئے چیمبر جیسی سرب سے شروع ہو رہی ہیں سارے ہستالوں نے سارے ہیں دوانیاں سرکاری ہستالوں نے ملیاں کے کہتے ہویا اس طرح تھا کہتے ہویا پنجاب پورے دیش دے دیوچھ کہتے ہویا پہلی بری ہو رہا بہت سارا کام پہلی بری ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اوہ دے صرف جڑا ہے گا کسانو جڑے جڑیاں سڑیاں ٹی دنگ ٹربل جانسی اوبر کام کر جاگے اور پرائیمری کرس کنڈری کے ترشی کے اور ریڈی سپر سپیشلٹی ہوسپیٹل ہے کٹی انگیج ٹکنالوجی ہے سارے ہیں سرکس پنجاب دے لوگانوں میانیجڈ ڈینڈ پنڈڈڈ بائی مان گورنمنٹ اے انہوں نے ملنگی ہے محلی دے لوگانوں کا توسی یہ اسپتال دے دیتا لیکن لو دیانہ جلندر پٹیالہ امری سر وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ لیورد اس مسیح بہت بڑی ہے کلہ یہ اسپتال پورا پار سنبھال نہیں بائے گا کوئی آنوالے سمیچ ہے کہ لو دیانے یا پٹیالے جلندر بھی اس طرح کے دے اسپتال جڑے 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 سانتے ایس بیاس نگر ہم سارے جڑے ہورڈہ سکتے کنیکٹ کریں گے لکھ سب ایک جڑی توڑے محلق لینی کیا کیونکہ یہ اونلائن سارا کتا ہے پرسس کوئی ایک کروڑ جڑے لوگ علاج کروانا ہے کوئی ڈاٹا بھی تیار کیتا ہے کہ سب تو زیادہ کیڑی بیماری ہے اور اس پاس سے جانب ہے کیڑے کیڑے سب تو زیادہ مری جڑے سامنے ہیں وہ دا سب تو بڑھا ہے ہی ہم سنو ڈیٹا نیرسز کر کے سنو پتہ لگ گیا پہلی بری ہے کہ جڑے جو ایک کروڑ آٹھ لاکھ ہے جو پچھ پنجا پرسنٹ عورتہ ہیں اور جڑے جڑے آگیا میرے رکھل میں دیکھ رہا سکھا کہ مرلہ اگزیکٹ نمبر ہے بچے کنے ہیں بجرک کنے ہیں عورتہ کنی ہیں زیادہ بماری جہاں بماری ریڈی ہیں پانچ بماری ٹاپ دی آگیاں ہوتے جو میں ہائیپر ٹینشن ہے آن کنٹرول ہے پتہ نہیں پیشنٹوں پتہ نہیں ہے دوائی نہیں لے رہا ہے جہاں دوائی خریز نہیں پا رہا ہے کنے لے نہیں لے کیوں کہ انہوں نے کاردے نیڈے بیلی بل ہے لوگوں نے گردے پہلوں نے باندھو جنگے شکر ہے ریسپریریٹی ڈیزیز ہے اس طرح کر کے جڑی ہے لائف سٹائل ڈیسورڈر ہے بیسٹی جادہ ہونے دی پچھ پالا ہونے دی پانچ جڑی ہیں فائیو ٹاپ ڈیزیز ہے وہ دیکھ کیا سی بچے ہنے بچے نیمی ہے ہے پرینٹ لیٹی کے بچے کنیاں کنیاں جڑیاں اورتا ہے گیا ہونہ دی ہائی رسک پریننسی ہے وہ دا ہو گیا بچے ہیں بیجن کے نیادی ٹھیک ہے اور وہ دے چھے نیمیا کے نیانوں ہے گا کنیاں وچہ سٹنٹیں گیاں کنیاں وچہ ویسٹیں گیاں یہ سارا کوش پڑا پرائیم لی کے لیٹے دا ہے یہ سارا کوش ہوتے منٹرنگ ہو رہی ہے ڈیٹا نیلسیز ہو رہی ہے سی پیپر پریزنٹ کی تا ہے یہ کنیاں لوگوں نے بہت پساندہ ہے یہ کیونکہ پچانوے پرسنٹ لوگوں نے ہوتے جاناں جڑا سپر سپیشلی ہسپیلی ہے جہاں پرسنٹ لوگ آنگے جڑا سوڑا ترسی کیا رہا ہے میڈکل کو لجہاں پانچ پرسنٹ آنگے تو جڑے سکنڈری کیا رہا ہے جہاں پانچ پرسنٹ آنگے باکی جوڑی نبی پچانوے پرسنٹ لوگوں نے تا ہے ملہ کنیاں سرگیاروں نے ایک کروڑ چو پچونجا لاکھ عورتہ آئی ہیں عورتہ آئی ہیں عورتہ زیادہ آئی ہیں عورتہ نے دکتہ سی عورتہ نے دکتہ سی کی بھی جوہے عورت پینڈر سے پیٹھی ہے جوہے اپنے ملے سے پیٹھی ہے جیمیدار نے کانک بیجنی ہے انہیں ایک فنسل کٹنی ہے دو جی بیجنی ہے کہیں دے بی بی ٹھہر جا باپو نو کہیں دے باپو ٹھہر جائے باچ دری گال کریں گے پہلا سنو خوصل بیج رہن دیا چار دینے آکے موسم چیز ہو جانا سو او جڑے نگلیکٹ ہو جاندی بچے نگلیکٹ ہو جاندی سیڑا سادہ پیچر ہے بجروں کے تے عورتہ نگلیکٹ ہو جنیا جدو اپر ٹریٹمنٹ دی گال لان دیا نا جی ایک کسان دی جڑی اکانومی ہون دیا نا جی میں ڈیروگیٹری سینس چی نہیں کہہ رہے ہیں جی جے اوہ دی ملہ ہونو بہل تا ہوندے نی ہے جے اوہ دی جڑی مادیا جڑی دو دن دیا نا جی وہ کیوں کہ اوہ دی اکانومی نا جڑی ہوئی ہے جی وہ پجھے جا کے لب کے لائکے دا لاز کرائے گا بٹ جے کوئی عورت بمار ہوئے گی نا جی اوہ اک دو تین دنو لیٹ کر دے گا ملو نا جی تیتے اپنی اکانومی دی کالان دیا اچھا ہونڈ انہوں لوڈ نہیں ہے جی بندہ اپنا کام کر دا بی بی نے انہوں روٹی بنا کے توڑتا اوہ ناڑ ملکل نے گئی اپنا چیک اپ کی تا ٹیسٹ کرائے دوائی دیا ہی ملو نا سب تو بڑا بینیفیٹے دے چھ بچے بجورگتے اور تاں بینیفیش دی آگری آمد جنہ بھی سارا گورنمٹ دا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تام تا ایس والے تصویر اسی دکھائی کی کہ اس ریکے دے نال لیور انسٹیٹیوٹ کھولیا گیا ہے کہ اس ریکے دیا مشینہ نے اور جے کر تو نو ہون لیور دی دکت ہے تا محالی دے بیجتوڑا علاہ سرکار ورلوں کروایا جائے گا کیا روان زندر در حال پکیش ریلیوز ایٹیو محالی